تمام ناظرین کو پیار بھرے سلام امیر کے آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگئے ناظرین اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار تیویس کی عام اندخبات کا سلسلہ جاری ہے اور ہر جگہ موسن دوہزار تیویس کا بہت ہی گرمہ گرم نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری پارٹیاں الزام دراشی اور ایک دوسرے کے نفتہ چیمی تلاش کر رہے ہیں لیکن دراخی کا دیکھا چاہے تو کونسی پارٹی نے ریاست کو ترخی دلائی کونسی پارٹی نے ریاست کی عوام کو دھوگا دیا نقصان پہنچایا ان تمام باتوں کو لے کر ہم ہر موقع پر خاص ملاقات کا سلسلہ چاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر خاص ملاقات کے اندر ایک ایک نئے مہمات ہمارے ساتھ جڑھے ہوئے ہیں اور آج کے خاص ملاقات پرگرام میں ہمارے ساتھ آج وزیع تعلیم محترمہ سبیتہ ہیدار رڈی صاحبہ کے فرزن محترم جناب کاتک رڈی صاحب آج ہماری سٹوڈی تشریف لائے اور آج ان کے ساتھ خاص ملاقات کا پرگرام ہے بہت بہت شکریہ کہاتک صاحب آپ تشریف لائے تو جس طریقے سے ناظرین ہمارے یہاں بہت سارے مددے ہیں اور ان مددوں کو لے کر سب سے بڑا وبال جو ریاست تلنگانہ میں چل رہا ہے لوگوں کو بھٹکانا لوگوں کو مذہبی معاملات میں علچانا اور ریاست کی ترخی کو لے کر جھوٹے وعدے کرنا بہت سارے معاملات ہیں لیکن کیا درحقیقت ساڑھے نو سال میں ترخی ہوئی کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوا کیا کیسی آج صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ مکمل ہوئے یا نہیں کچھ معلومات کارتی درحقی صاحب سے بھی معلوم کریں گے کیونکہ ان کا بھی بہت جو گھرانہ ہے بہت ہی سینئر سیاسی میدان سے ان کا جڑا ہوا ہے تو کارتی درحقی صاحب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا جو گھرانہ ہے آپ کے جو والد صاحب درحقی صاحب ہے محترمہ سبیدہ درحقی صاحب والدہ آپ کے جو ہے بہت ہی سینئر ہیں تو کیا اب تک انہوں نے جو گدشتہ کی حکومت اور کام کیا اور اس بار کیسی آج صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر کیسی آج صاحب کا نظریہ کیا ہے پہلا چیز عبداللہ میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی سٹوڈیو میں اور آپ کی چینل میں ہم کو استقبال کریں دوسری چیز اللہ کا کرم ہے ہمارے والے صاحب اور والدہ کا جو ہارڈ ورک ہے تقریباً چالیس سال سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں غیص ہو گئے اور ان کی محبت اور پیار سے یہاں تک پہنچے ان کا کرم ہے اللہ کا اور تیسری چیز ہو گئے اگر مسلمانوں کی یا مینارکیوں کی باقی لنگانہ میں توڑے چیز اپنے یاد رکھنا چاہیے کہ ستہ بیس سال سے ہندوستان میں مسلمانوں سے ایک سیاستی کلوارڈ ہوئی جاتی ہے تقریباً آپ بیس سال پہلے جب سچار کمٹی ریپورٹ باہر آئی تھی سچار کمٹی ریپورٹ یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ اس دیش کے اس ملک کے مسلمانوں کی حال قریب سے گریب ہے سب سے پچھڑا ہوا حال اس دیش میں کسی کا ہے تو مسلمانوں کا اس دیش میں تقریباً ستہ بیس سال سے آزادی کے سمیے سے آج تک اب سب کو پتا ہے کہ ایک ہی جماعت مسلمانوں کا اوڈ زیادہ تر لیتے ہوئے آ رہی ہوئے کانگریس ہے اور آج مسلمانوں کی حال قراب ہے ان کی تعلیم میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی فائنانشل اور سوشل ایکنومک سیچویشن پر پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی ذمہ دار بھی کانگریس پارٹی ہوتانا چاہیے آج میں ناس سے بتا سکتا ہوں کہ ریاستی تلنگانہ میں سب سے زیادہ بجٹ مسلمانوں کا اس دیش میں ملتا ہے تلنگانہ سب سے زیادہ تعلیم منورٹی سکولز میں ملتا ہے اس تلنگانہ ریاست صرف مولہ مرزم کو علیمہ کو کہیں تنقی ملتا ہے وہ صرف تلنگانہ میں اور دوسری چیز ہے کہ منورٹی بچوں کو شادی کرانے والا ایسا کوئی ریاست ہے تو صرف تلنگانہ برابر یہ اگر منورٹیوں سے مسلمانوں سے محبت نہیں ہے جی ان کی طرف عزت پیشنے پیشنے کی جاری ہے تو اور کیا ہے برابر کانگریس پارٹی کے الزام تو بہت رہیں گے جی کی آپ بی جے ان کی سب سے بڑی الزام یہ ہے کی بی آرس پارٹی بی جے پی سے بلی ہوئی ہے جی ام آئیم پارٹی بی جے پی سے بلی ہوئی ہے میں یہ بات صاف صاحب بتانا چاہتا ہوں یہ بات میری نہیں ہے ہمارے صدر صاحب کی ہے اس ریاست کے وزیر آلے کی ہے کہ ہم کبھی بھی بی جے پی سے نہیں ملیں اگر ضرورت ہے تو سیاست بند کر دیں گے پر اپن بی جے پی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہت سارے تصاویر بھی گشت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کعویتہ میڈم کی ہے یا پھر اور بھی دیگر ایمینے اور خود کی سیاست صاحب کی جو ہاتھ جوڑ کر موڈی کو نمود کرتے ہیں تو کیا یہ رشتہ نہیں ہے دولہ جب راہول گاندی صاحب خود پارلیمنٹ میں اٹھ کے آپ موڈی سے گلے مل سکتے ہیں تو عزت پہ تو سلام علیکم تو ہو سکتے ہیں فوٹو میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان سے سیاستی معاملوں میں ملے ہوئے ہیں اور جھوٹے اتی جھوٹ پھیلائے جاتی ہے کہ کانگریس بی آر ایس پارٹی نے سی اے اور انر ایسی بل کو کی تائید کی جھوٹ غیرازیت بھی تو تھے برابر جھوٹ ہے میں کیا بتاتا ہوں ہمارے اسمبلی میں جو ریزلیوشن نکالی گئے اس کی بات کیوں نہیں گوتے سی اے اے اور انر ایسی کے خلاف اسمبلی میں ریزلیوشن جب نکلا تھا اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ کانگریس بارٹی وہ بات بھی کرنا چاہیے بی جے پی سے موڈی سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے ہاں اگر کون سے کوئی بھی پارٹی پرتابورست جماعتوں سے کوئی تعلق رکھتی ہے تو وہ کانگریس بارٹی مہاراشترا میں کون سی پارٹی کون سی جماعت سے ان کی علائن سے شیخ سینا سے ہے شیخ سینا کیا سیکھلت جماعت ہے بی جے پی کے ساتھ ان کا دوست آمہ بہت گہا تابع ہے اور کٹر ہے برابر شیخ سینا کی سوچ مسلمانوں کے خلاف اور کٹر ہے برابر ایسے کٹر ہندو پارٹی سے تو آپ ڈائریکٹ الائنس میں ہی ہے آپ کو انہیں بھئی ہم کو الزام لگانے والے ہیں الزام ہوتی ہے سیاستی معاملہ ایک طرف ہم برابر صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہماری کون سے بھی تعلق بی جے پی سے نہیں ہے اور نہیں رہے گی ریبن ترٹی کو لے کر کیا کہیں گے کیونکہ انہوں نے کھل کر کہا اور یہ بات میں ایکسٹینشن آف جو بات میں آپ کو بتایا سیاست کی بات ایک طرف اور بیل فیر اور ترقی کی بات ایک طرف کیوں نے پتاتی ہے کانگریس پارٹی آپ کا ایڈیا ایجنڈا کیا ہے مسلمانوں کی آپ کیس کیتے بچوں کو پڑھائیں گے شادی مبارک کیا حال کیا ہے نہیں یا پھر دنگا فساد آپ کی جو آپ کے جمانے میں کیتے دنگا فساد اس کی بات کیا ہے مسلمانوں کو کتے سال آپ بی جے پی کا بودھ بتا کر اس کا شیطان بتا کر اٹھ لیں گے وہی مسلمان صرف کیلے بیچ لینا وہی چپل بیچنا اوپر ترقی نہیں کرنا بس وہی رہنا در کے محول میں رہ جانا اور ہم کو کانگریس پارٹی کو اٹھ دے یہ کتے سال ہوگا آپ کیلہ وہ دشتہ پچاس سال کو گزار دیئے اٹھارہ میں دوزار چودہ میں مسلمان پی آرس پارٹی کو اٹھ نہیں دی پھر بھی کیسیار صاحب نے ان کی ترقی کی ان کی طرف سوچے اٹھارہ میں تو پورا ہے پورا ہے اس ریاست کے مسلمان کیسیار صاحب کے پیچھے کڑے ان کے ہاتھ مضبوط کرے اس کا ریزرٹ ابندی کرے میں اپیل کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے بھائی یہ کانگریس پارٹی کے باتوں میں نہیں ہانا خود فرقہ پرست پارٹیوں سے جماعتوں سے تعلق رکھنے والی کانگریس پارٹی یہاں پہ آکے کسی کو نیا پتوال چلانے کی ان کی کونسی بھی وہ رہی نہیں بنیاد ہی نہیں رہی اور ہوگی ریونتریٹی کی بات آپ پوچھ رہے ہیں جی جو انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ میں ریونتریٹی صاحب ان کے صدر ہے کانگریس پارٹی کے اس تلنگانہ ریاست کے خود بتاتے ہیں کہ ناس سے میں رسس کا اور پارلمنٹ میں اٹھ کے بتا ہے کہ ہرے ہم تلنگانہ کے ہمارے سرزمین سے آپ کے فاؤنڈر کا برابر وہ ہوا ان کا یہی پیدائش پیدائشی مقام ہے ریاست تلنگانہ تو بتانے کی ضرورت کہتی ہے اگر میں آپ سے محبتی نہیں کرتا ہوں تو آپ کا ذکر بھی کیوں کروں تو ان کا سوچ صاف ہے ابھی بھی یہ نہیں بتا رہے کہ میں ان کے خلاف کچھ ارادہ رکھتا ہوں آج بھی صاف صاف نہیں بتا رہے ہوں بتا ہے تو بائن بتا ہی لیکن آپ کانٹک صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پچاس سال میں کانگریس نے نہیں کی وہ ساڑھے نو سال میں بی آرس نے کر کے لیے آیا دیکھیں بھائی میں یہ نے بتا رہا ہوں کہ پورا یہ ایک جنت ہو گیا مجھ نہیں ہو بہت سارے کام کام ہے میں یہ نے بتا رہا ہوں کہ جنت ہوا پر میں پکا بتا سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے حکومت سے تو کیسیار صاحب کی حکومت جالا کریں بہتر ہے یہ تو مانیں گے سب مانیں گے کیونکہ آسرا پنشن ہے بہت سار اس کی مانت ہے شادی مبارک امام موزن اسکالرشپ سخرا ہے تو بہت اچھی لیکن مسلمانوں کو لے کر ہر حکومت ٹارگٹ کرتی ہے کہ مسلمان کمزور کمزور کرتی ہے لیکن بی آرس کی نظر میں مسلمان کیا کہتی ہے کیا ہے ان کا حق اور کتنی ان کی طاقت ہے آپ دیکھئے ہماری پارٹی میں ہماری جماعت میں ہمارے ہوم منسٹر کون ہے مسلمان ہر میٹنگ میں سی ام صاحب تو امام شریف تو پینکے نکلتے ہیں امام ازام برابط مانتے ہیں کبھی بھی ہوا اگر سمبولک رپیزنٹیشن کے لئے محمد علی صاحب تو بگل میں بیٹھتے ہیں بازو رہتے ہیں ہر ان کی جلسے میں اردو میں تو دو منٹ بولتے ہیں وہ ہماری عزت ہے وہ ہماری محبت ہے this is representative politics جو ایک مثائل کی طور سے انہوں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور پارٹ آف دس گورننس اس سے جاتا تو کیا ہوگا انگریس پارٹی کر سکتی کیا میں چیلنج کرتا ہوں کیا آپ ہوم منسٹر بنائیں گے مسلمان کو اب یہ تک تو خود ان کے سی ام بچہرہ نہیں ہے سامنے آپ ہوم منسٹر ٹھیک ہے آپ بتائیں گے ہم سی ام بن جارے اگر بنے تو بھی آپ ہوم منسٹر بنائیں گے میں آپ بات بتاتا ہوں یہ لوگ آج representative politics کے بارے میں بات کرتے کانگریس کے دو آزار چودہ دو آزار نو سے چودہ جب راجعہ گیٹ صاحب گزر گئے تھے کون تھا ایک مسلمان کیابنٹ میں نام بتائیے نہیں آپ کیسے آپ کی کیا عزت بچی مسلمان صرف کانگریس پارٹی کوٹ چائی مسلمان انہوں کا ترقی نہیں یہ بات صاحب بتا آپ پتا ہے ہمارے بھائیوں کو پتا ہے بات کہ تلنگانہ ریاست کے مسلمانوں کے بعد صاف پتا ہے صرف یہ لوگ ہمارا ووٹ چاہیے پر گمراہ گمراہ کرنے کی خوشش ہو جاریے توڑی ہمارے میڈیا میں بھی ہے اور توڑی سیاستی لوگ بھی ہے کیوں نہیں بتاتے میرے صاف جواب میرے صاف ایک ان سے جواب چاہیے کہ راول گاندی جب جب آئے تھے شے گیارنٹیوں میں کیوں نہیں ہوتی مسلمانوں کی گیارنٹی ایک بھی بات نہیں مسلمانوں کی لئے اور آج تک بھی کچھ بھی خلاصہ کہیں پر بھی نہیں ہے آنکہ بڑے بڑے پیدل یاترہ ہوئی شبہ یاترہ ہوئی محبت کی دکان کی بازار کی بات کر رہے تھے لیکن مسلمان کی کہیں پر بات چھلے کرناٹکہ لے کر جاتا ہوں آپ کو جی کیا بھولے کرناٹکہ میں کیا بھولے راول گاندی ہم سرکار میں آتے حکومت میں باپس آتے ابھی بھی میں صاحب بتانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو گمراہ کرا جا رہا ہے پاگل بنانا کوشش ہو رہی ہے کانگریس پارٹی وہاں کے مسلمانوں کو بھی ابھی تک ایک صاف گورنمنٹ جیو نہیں نکلا ان کی سرکار میں ان کی حکومت میں بولتے ہوئے کی ہم ہجاب بینٹ کمکلیٹلی ختم نہیں کریں ابھی تک نہیں نکلا اور کیوں نے ہوئی بینٹ بزرنگ دا کیونکہ ان کا تو آلیانس مہاراشتہ کے سرکار سے بیجے کے سرکار سے آرے سے سے نہیں ان کا کچھ بھی محبت نہیں ہے مسلمانوں کی خلاف ان کی کچھ بھی عزت نہیں بچھی صرف ووٹ چاہیے مسلمانوں کا ووٹ چاہیے تھا کرناٹگا میں اب بجنگل کی بہن بول دی ختم یہاں پہ بھی ہوگا میں ہمارے بھائیوں سے بزارش کرتا ہوں یہ جھوٹے باتوں میں یہ ڈھوکلے بن باتوں میں مت آئیے سیکلر جو ان کی حکومت چلی ہے نو سال میں دس سال میں وہ شانتی اور امن کا جو بھی اٹموسفیر ہے برقرار ہے اس کو خراب مت کریے کانگریس پارٹی بے بھروسہ مت کریے تو جس سینیٹر سے آپ نے بتایا کہ ابھی جنت نہیں بنی اور شاید اس کو ٹائم لگے گا تو مینارٹیز کو لے کر ابھی جو مزید اسکیماعات آنے والے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے یعنی مسلمانوں کو بھروسہ پھر ایک بار کرنا چاہیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا ریاست ہے اپنے ناس سے بولنا چاہیے کہ ہمارا ریاست پہلا ایسا ریاست ہے جہاں یہاں کے علماء اور مسجد مولوان کو تنکی ملتی ہے حدیعہ اغلا دیا جاتا سب کچھ یہاں پہ ملتی ہے اور ہمارے عید کے ٹائم پہ بھی یہاں پہ توپے آتی ہے صرف ہمارا ریاست برابر افتار کا بھی انتظام ہوتا ہے وہ انصابی ریاست نہیں ہے یہاں پہ سیم صاحب نے صاف صاحب بتایا کہ ہمارے ملے کو اور مسجدے کے موظم کو تنکی کی تھوڑی اضافہ ہونا چاہیے اور اضافہ دیکھا اعلان بھی ہو گیا جی ہو بھی ہو گیا اس کا بھی ہو گیا اور جہاں جہاں بھی اگر کٹس کم ہو رہا ہے کیا اپنا افتار عید کے ٹائم پہ جو جو بھی کیا بولتے ہو صاحب صاحب کلاسہ کے ہمارے مینیفیسٹوں میں بھی ہے وہ بات جی سرکتہ ناظرین ہمارے قاتل صاحب بتا رہے ہیں ریاست تلنگانہ میں ترقی ابھی مزید باقی ہے اور اس ترقی کو لینے کے لیے اور مزید بڑھانے کے لیے ایک اور مرتبہ بی آر ایس کو برس اختدار لانے کی ضرورت ہے چلیے ایک مختصص سوال آپ کے علاقے اپنے کانسٹینسی کو لے کر کہتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کا تعلقہ جلپلی سے ہے اور جلپلی علاقے محشورم سے انہوں نے بڑے پیمانے پہ جیت حاصل کی تو وہاں پر آپ کی والدہ نے اپنے کتنے ترقیاتی کام کی ہیں وہاں کی عوام کا کیا رہ دے گئے میں آپ کو بہت خوشی سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوہزار نو میں پہلی وقت جب ہمارے ماں والدہ یہاں پہ کنٹس کرے تھے یہ اپنے ہلکے ہی محشورم نے وہاں پہ جب محشورم ہلکے میں جلپلی بھی ایک علاقہ ہے میں جب پہلی وقت وہاں پہ کیمپیننگ نکلتا تھا بوٹ پوچھنے گھروں پہ پہنچنے کو کوشش کرتا تھا گاڑی نہیں جاتی تھی آچھا راستے سے ہم تھوڑی دور بائک میں جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد گریب لوگ یہاں کی ایریا جلپلی کی ایریا میں کم ریٹوں پہ لینڈ ملنے سے جب بینا کچھ سولت کے بینا روڑ کے ڈرینیج کے یا وہاں پہ کوئی گل سے بھی سولت کے بینا وہاں پہ پلوٹا کری دے اور گھر بنا لیے وہ ان کی مجبوری تھی ان کی گلتی نہیں مجبوری ہے اب ایسا کونسا بھی ایریا وہاں پہ جلپلی میں بچا نہیں جو کار نہیں جا سکتی وہی سرٹیفیکیٹ ہمارا ترخی کا ترخی کا ہے پانچ سال پہلے اس ایریا میں پانی کا بہت ہی بہت بڑا پرابلم تھا اتی بڑی مسائل تھی پانی کی میں کہیں پہ بھی جاتا تھا صرف پانی پلاو پانی پلاو یہ بات چلتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کونسی بھی گھر نے بچیاں بچا ہوا آیا جلپلی میں ہم میٹا بانی نہیں ملتا وہ ہماری ترقی ہوئی وہ ہماری سرٹیفیکیٹ پورے اندھیرے میں رہتا تھا پورا بستی پورا لائٹوں سے ابھی بھرے ہوا وہ ہمارا سرٹیفیکیٹ کام کرنے سپیشل گرانٹ سے تقریباً دو سو کروڑ سے جیدہ پیسے لے کر صرف مینورٹی ایریا میں ڈیولپ کانے والی ایک ہی ایسے ایک ودائے کے ایسی ایم ایل ای اسٹیٹ میں ہے وہ ہمارے والدہ جس طرف سے ہزاروں لوگ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان نگر کا جو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھیلا تھا کیونکہ ایک تمام ایک مسروف ترین علاقوں کے درمیان ایک علاقہ ڈوبا ہوا ہے اور کئی لوگ اس کے اندر متاثر ہوئے تو وہ بھی آپ کے والدہ کے کونسیجنسی میں آتا ہے اور والدہ نے اپنے کئی مرتبہ اس کا دورہ بھی کیا لیکن عثمان نگر کو لے کر آج بھی لوگ تجسوس کا شکار ہے اس پر کیا خلاص آگریں گے آپ احمد عبداللہ میں I feel bad وہاں پہ جو بھی گھرا ہے ان کے میں ان کا بہت دعا کرتا ہوں بگوان سے کہ ان کو ہر طریقی سے کچھ نہ کچھ resolution بھی لیں پر آپ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی گھر عثمان نگر میں بنے ہوئے تھے جی وہ پورے ایک طلاب میں بنے ہوئے تھے وہ زمانہ میں جب پانی نہیں تھا بیچارے ان کو کوئی دھوکھا دے دیئے بھر بیج دیئے انہوں گھرا بنا گئے دھوکھا طلاب بیج دیئے جب پانی آ گیا جی تو پانی تو رکھتا نہیں برابہ اللہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں پانی برابہ تو جب طلاب میں گھر بنا گئے ایفٹیل میں ہم گھر بنے گئے تو پانی تو آئی گیا ابھی بارش کا تو دس پندر آٹھ نو سال سے تو پانی تو بارش زیادہ ہی ہو رہی برابہ تو اس تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو جو بھی وہان کے گھر دبے ہوئے ہیں جی ان کے لئے صاف صاف ایک ایک پروگرام بنایا گیا جی کہ ان کو پٹے کے یون دیں گے دیں گے ابھی وعدہ نہیں ان کو بھی بتائیے ان سے ابھی وہاں کے چیئرمن ہمارے معلول لشٹ بنائے گے کہ کون کون کا گھر وہاں پہ دبا ہوا ہے کس کو کس کو وہاں پہ ان کو آپ لوگ بینگے پرابر دیں گے انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد شروع ہو گیا کام کام پکا کر کے دیں گے ان کو گبرانی کی ضرورت نہیں یا اسمان نگر کی ان کی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں بیانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو جو بھی ان کا گھر بڑی بات ہے ناظرین کیونکہ اسمان نگر کو لگر کئی کمنٹس ہیں اور ہزاروں لوگ منتظر ہیں کہ آخر کاز سبیتہ گرڈی کیا کر رہے ہیں کہ اسمان نگر میں ہزاروں لوگ متحاصل ہیں لیکن آج ایک بڑا خلاصہ کارتی گرڈی نے کیا ہے کہ بلکل وہاں پر ڈوبے میں مکانات والوں کو پٹے کے ذریعے زمین آلات کے جائے گا ہو سکتا ہے جو اس کیم حکومت کی جانب سے آپ کو تبھی تبدیل کر سکتے تھے اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرتا آپ لوگ وہاں کا جو پانی جو رکا ہوا تھا وہ چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ کے کچھ دوست احباب کے زمینات خراب ہونے کی وجہ سے آپ وہ ڈر سے نہیں چھوڑیں گلت بات ہے ایف ٹی ال کے باؤنریز رہیں گے ایف ٹی ال کے باؤنریز سے اگر پانی زیادہ ہو گیا تو کوئی بھی پانی چھوڑنا پڑتا کوئی بھی روک نہیں سکتے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ پتا کریے کوئی بھی نیچے دوست کون ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا اس باتوں کی پر پانی کب چھوڑی جاتی ہے کون سے بھی طلاب میں جب ایف ٹی ال کا لیمیٹ سے جہدہ پانی جب آتی ہے جب ہی چھوڑی جاتی ہے نیچے کم مقدار والے کو نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا جاتا یہ غلط الزام ہے اور الزام تو لگائیں گے لوگ برابر تو چلیے بہت سارے سوالات ایک دوسرے کو چلتے رہیں گے لیکن کارٹی ریٹی صاحب سے میں گزارش کروں گا جس طریقے سے آپ ایک بیٹے ہونے کے ناتے ہیں اپنی والدہ کی کونسٹینسی میں جو دن دا محنت کر رہے ہیں تو جل پلی اور محشورم کی عوام سے آپ کیا آخری میں کی اپیل کرنا چاہیں گے آپ پورے تین کینڈڈڈ ہیں ان کو پھرک کیے جی بیچے بیچے تو کون ہیں کیسے سوچ رکھتے وہ مسلمانوں کی خلاف برابر وہ تو کھلے عام ہیں ظاہر سی نہیں وہ بھی کینڈڈ بھی کیسے سوچ رکھتے ان کے بارے میں پتا کریے اور کونگرس کینڈڈ ہے کون کب آئیں گے آپ کی درمیان میں کب معلوم کریں گے آپ کی مشکلات کب حل کریں گے پانس سال یہ دس دن کے بعد بھی نہیں دکھیں گے اس کے بعد نہیں دکھیں گے میرا گزارش ہے آپ کے تمام ناظرین جو جو بھی ہے میں آپ کی گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے کی لیڈر ہے سبتائنداریٹی جو آپ کی مسئل چانتی ہے جو آپ کی مسئل حل کرے ہوئے ایسے لوگوں کو دعا کریے ایسی لوگوں پر تعاید کریے پھر آپ کی ترقی ہوگی اپنی حلکے کی ہوگی اور ریاست کے بھی ہوگی تو حضور شکریہ کا جیسا آپ نے خاص ملقات میں وقت دیا تو ناظرین جس طرح اپنے سے قادق صاحب نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ گدشتہ پچاس سال میں جو کارنامے نہیں ہوئے وہ نو سال کہتر ہوئے اور آنے والے وقت میں اگر بھروس آئی پھر ایک بار عوام بیارس پر کرتی ہے تو مزید جتنی بھی کامیابی کی جو جتنی رہ ہموار ہونی ہیں وہ تو ہوتی رہے گی لیکن بالخصوص مہشوروں کے تعلق سے آپ نے یہ بتایا کہ عثمان نگر کی عوام کو دوبارہ جن کے مکانان ڈوبے ہوئے ہیں ان کو گھر یا زمین ان کو پھر مختص کیا جائے گا ان کے خبرانے کے ضرورت نہیں ہے اور بھی اہم بات یہ بتائیے اور ضروری بات سمجھتا ہی میں بھی ہوں کہ جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں جہاں بستے ہیں جس طرح سے سے سبیتہ میڈم کی بات ہے تو وہ تمام لوگ کو جانتی ہے وہاں کی حالات کو جانتی اگر پھر نئے آدھی میں آئے گا تو آپ کے نئے مسائل سے واقف ہونے تک پھر آنے والے پھر اگلے دوہزار ستائیس اٹھائیس کے انتخابات بھی سامنے آجائے لیکن پھر آپ کی سر کے وہی پر پڑی رہے گی وہی اندھیرہ رہے گا پھر وہی نقصان میں آپ رہیں گے تو کارتی کردی صاحب میں گزارش کی ہے کہ آپ اپنے کیڈیٹ کو سمجھیں اگر آپ ترخی کی راہ چاہتے ہیں تو صحیح اپنے انتخابات کا ووٹ کا استعمال کریں بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ خاص ملاقات میں جڑے رہنے کا پھر ہوگی اگلے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات اور پھر بی آر ایس کی یا پھر کانگریس کی کامیاں اور ناکاروں کو لے کر اٹھائیں گے سوال بہت شکریہ پھر ہوگی اگلے ملاقات ایک نئے مہمان کے ساتھ